موسیقی 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 اور کام انشاءاللہ کرنا شروع کریں گے اور کامیابی سے ہم کنار اللہ تعالیٰ آپ کو کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو خواہش ہے کہ ذاتی حصیت میں آپ جانے پہچانے جائیں کوئی اچھا نام ہو آپ کا تو اس حساب سے جو ہے وہ چیز آپ کے لیے بہتری لائیگی خاص طور پر اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں دونوں ایک ہی بات ہے نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی نئے سرے سے زندگی کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جمینائے والے ان کے لیے ایک بیسٹ ٹائم ہے یہ لوگ سٹارٹ لیں گے اور لیپس میں جمپس میں یہ لوگ ترقی جو ہے وہ کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ایسے وسائل ایسے ذرائع جن کو ابھی تک آپ نے ٹچ نہیں کیا ٹھیک ہے آپ کے اردگیرد موجود ہیں آپ نے سوچا کہ کب وقت آئے گا تو میں ان سے کام لینے کی کوشش کروں گا تو یہی وہ وقت ہے یہ رہے گا آپ سمجھ لیجئے جون جولائی اگسٹ اگسٹ کے میڈ تک تو یہ ٹائم رہے گا مگر اس کے اندر آپ اپنے کریئرز کو اس طرح سے پلان کر سکتے ہیں کہ آنے والے لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کی صحتوں کی خیر رکھے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ آپ اچھے کریئر کا اچھی لائف کا جو ہے وہ انجوائی کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ بزنس کی تو میں نے بات کی وہ جمعنائی افراد جن کا ذائچہ پیدائش کے اندر اطارد یعنی جو ہے مرکری وہ اچھا بیٹھا ہوا ہے نا اور وہ ان کا تعلق اگر لو کے ساتھ ہے وکیل ہیں اٹورنیز ہیں بیریسٹرز ہیں یا لو آفیسرز ہیں تو ان کے لئے یہ ٹائم جو ہے یہ بہت اچھا ٹائم ہے اس کے اندر ان کی صلاحیتیں جو ہیں یہ نکھر کے سامنے آپ بھی نظر آئیں گی پھر وہ افراد خواتین ہیں حضرات ہیں یہ میں سب کے لئے بات کر رہا ہوں سب دونوں جنڈرز کے لئے یا جو بھی آپ کا جنڈر ہے اچھا اب جو کومرس کر رہے ہیں ای کومرس خاص طور پر جو کر رہے ہیں ان کے لئے یہ بڑا اچھا ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ جو آن لائن بزنسز والے خواتین حضرات ہیں ان کے لئے یہ ایک اچھا ٹائم ہے پروپرڈی پلان کریں چیزوں کو اور سوچیں کیونکہ اس کے اندر ایک ٹائم اس طرح کا یہ اس طرح کا شروع ہو رہا ہے انرجی مطلب کاسموس سے فضاء سے ایسی انرجی آئے گی کہ آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو پینڈنگ ریکٹے بیٹھے ہیں ہاں کر لیں گے دیکھ لیں گے اس وقت کرنے کا جو ہے نا جذبہ وہ پیدا ہوگا اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو نا اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت ساری نعمتیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھی اندیکھی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں جمنہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص حرم یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو بات چیت کرنے کا معاملہ ہے نا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے تو سیلز مارکٹنگ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت اچھا ٹائم ہے یعنی ایک تو ای کامرس والے ہو گئے نا ان کے لئے بھی اضافی انکم ہے پھر ان کے لئے سفر کے معاملات جو ہیں سفر کے ذریعے فائدہ جو ہے وہ ان کو آتا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اچھا پھر دوسرا جو ہمارا برج آ جاتا ہے وہ آتا ہے برج جدی کیپریکون جس کو ہم کہتے ہیں اور کیپریکون جو ہے نا اس کے لئے میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ کیپریکونینز جو ہیں ویسے ہی اس سال جو ہے نا یہ تو ہے اس کا سیٹن کا سال ہے نا جدی کا تعلق جو ہے سیٹن کے ساتھ ہے اور جو خواتین و حضرات پیدا ہوئے ہیں بائیس دسمبر سے لے کے بیس جنوری تک ان کا تعلق جو ہے وہ برج جدی کے ساتھ ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایسی انرجی کا لیول جو ہے وہ بنے گا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ بھئی یہ کام بھی کر سکتا ہوں میں کر سکتی ہوں اور یہ بھی ہے یعنی آئی کن ڈو ایٹ والی جو فیلنگ ہے نا وہ آپ کے اندر پیدا ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ اور خاص طور پر فیملی سے ریلیٹڈ جو آپ کے معاملات یعنی ویک سائیڈ پہ جا رہے تھے فیملی سے مراد ہے آپ کی اپنی فیملی اگر آپ میرڈ ہیں بچے ان سے جہاں پہ ریلیشنز ویک ہو رہے تھے وہ ریلیشنز جو ہیں وہ آپ بہتری لانے کی سوچ میں آپ چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ پوزیٹیو چیز مانگتے ہیں پوزیٹیو ہی ملتی ہے تو یہ چیز ملے گی انشاءاللہ اور کامیابی حاصل کرنے کی جو ہے نا سوچ وہ عام حالات سے تھوڑی سی زیادہ بڑھے گی انرجی کا لیول گو آئے گا اور پھر یہ ہے کہ آپ کسی مشکل کام میں بھی اگر ہاتھ ڈال دیں گے اس ٹائم کے اندر تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہم کنار کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو جدی افراد ہیں ان کے دوست اہباب جو ہیں وہ بہت زیادہ کوپریشن کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے یعنی آپ اپنے اویلیبل ریسورسز پہ نظر ڈال رہے ہیں آپ کو نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں گے کیپریکون والوں کی میں بات کر رہا ہوں جدی افراد کی تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اپنے دوستوں سے ایون جو میں نے آپ کو کہا نا کہ عزیدوں رشتہ داروں کے ساتھ آپ اگر تعلقات چھیک کرتے ہیں انرجی آئے گی تعلقات ٹھیک بھی انشاءاللہ ہوں گے تو آپ کے وہ رشتہ دار احباب اور قرابت دار جو ہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کو نیا بزنس سیٹ اپ کرنے میں اس کے علاوہ جو آپ کا پریویلنگ بزنس ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں آپ کے پرسنل اور پروفیشنل جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریسورسز اویلیبل ہوتی جائیں گی یعنی چیزیں جو ہیں جو مشکل تھیں آپ کے لیے وہ آسانی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کے علاوہ جو کیپریکونین حضرات جوڑوں اور یہ ہڈیوں کے امراض کے اندر مقتلع ہیں خاص طور پر جو ففٹی سے اوپر لوگ چلے گئے ہیں کیپریکون ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے اس حساب سے کہ ایک انرجی کا پیٹرن کائنات کے اندر اس دوستی کی نظر کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ ان کے وہ والے جو معاملے ہیں جو ہڈیوں سے جوڑوں سے جوائنٹ سے ریلیٹڈ بیماریوں سے ریلیٹڈ ہیں ان کی یعنی آپ سمجھ لیں کہ شفا والی طرف جو ہے وہ بات جاتی نظر آئے گی تو یہ میرا خیال ہے ایک اچھی چیز ہے کہ اگر آپ اس ٹائم میں پراپر میڈیکیشن کی طرف چلے جائیں تو ایسی انرجی کی پیٹرنز بنے ہوئے کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی صحت والی وہ ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گی انشاءاللہ اچھا جو کیپریگون ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو سٹریس اور سٹرین ان کو بچوں اور بچیوں کے رشتوں سے ریلیٹڈ تھا یعنی ان کے دین میں کلیریٹی نہیں ہے کہ بچوں کی شادی جو ہے وہ ہم خاندان میں کریں یا خاندان سے باہر کریں ان آئیڈیاز کی کلیریٹی اور ان آئیڈیاز کے لیے ایک ہوتا ہے نا آنسر قدرت کی طرف سے مل جانا وہ آپ کو ضرور ملتا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ اور اس سے یہ ہوگا کہ بچوں اور بچیوں سے ریلیٹڈ جو شادی یا رشتے سے ریلیٹڈ مسائل ہیں خاص طور پر ہاؤس آئیڈر ہیں انہوں نے سر پر سوار کیے ہوگا اس کا جواب ملتا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ایکوئریس ایکوئریس بھی لنکٹ اپ ہے سیٹن کے ساتھ ویسے ہی آٹھ نمبر کا سال ہے اور ایکوئرینس تو ویسے ہی بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں یعنی آئیڈیاز میں خوبصورت اپنے الفاظ کے چناؤں میں خوبصورت اور بس گھبرا جاتے ہیں کئی دفعہ اوورویلم ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اچھا یہ لوگ جو ہوتے ہیں ایکوئرینس یہ بھی رشتوں کی پاسداری کا بڑا خیال کرتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر یہ صحیح ہیں تو ان کے ساتھ بھی صحیح سے لوگ ہونا چاہیے مگر ہوتا یہ ہے کہ ایڈ ٹائمز یہ ہرٹ ہو جاتے ہیں سینسٹیف ہوتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ یہ جو ہے زوڈیک سائنس میڈ لاسٹ ائر سائن ہے جذباتی بھی ہوتے ہیں کافی زیادہ مگر اپنے جذبات جویں کئی دفعہ ان کو نا گھٹ گھٹ کے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں ایکسپریس اچھا اس یہ جو اس عرصے میں نا یہ جو عرصہ آ رہا ہے یہ جو ٹائن بنی ہے ٹائن اس کو بولتے ہیں عربی اردو فارسی میں اس کو بولتے ہیں تسلیس تسلیس بھی کئی لوگ کہتے ہیں تسلیس بہت اچھی سپر لیٹیو ڈگری میں چلی آتی ہے تو ان کی بہت ساری کیوری آسٹیز بہت سارے سوالوں کے جواب یہ لوگ جاننا چاہ رہے تھے زندگی سے جڑے ہوئے معاملات میں رشتوں سے جڑے ہوئے معاملات میں اپنے کاموں سے ریلیٹیڈ معاملات میں یہ جواب ان کو اس عرصے میں ملیں گے ان کے مائنڈز جو ہے نا یہ اوپن ہوں گے ٹوورڈز آنسرز اچھا اس کا مطلب یہ تھا بہت ساری چیزیں ایسی جو چھپی ہوئی تھی بہت ساری چیزیں جو ان کے لیے ٹھیک نہیں تھی یہ کیے جا رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کام ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ اس عرصے میں کلیر ہوگا یہ بھی کے ایکوئرینز خاص طور پر اس عرصے کے اندر بہت سے ایکوئرینز آپ کو زندگی نئے سیرے سے سٹارٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے نئے سیرے سے سٹارٹ کرنے کا مطلب میں سمجھاتا ہوں رشتوں میں کئی لوگ جو ایکوئرینز ہیں میل فی میل جو بھی آپ کا ڈینڈر ہے آپ نئے رشتوں میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے اس ٹائم میں اور آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہاں میں جس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا رشتے سے ریلیٹیڈ وہ رشتہ شادی کا بھی ہو سکتا ہے بزنس کا بھی ہو سکتا ہے دوستی کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کلیرٹی کسپک انرجی اللہ کے حکم سے دے گی کہ آپ جو ہیں کلیر ہو جائیں گے ہاں مجھے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ کلیرٹی بھی آئے گی اور پھر کدرت آپ کی مدد بھی کرے گی کہ ہاں مجھے اس دیس میں اس ملک میں اس جگہ میں جا کے اپنا بسیرہ بنانا ہے اپنا گزار میں نے رہنا ہے یہاں پہ اور وہ چیز جو ہے اس تین سڑھے تین مہینے کے عرصے میں آپ کو ایسے مطلب کدرتی آپ کو ریسورسز ملتے جائیں گے کہ چیزیں آپ کی آپ کی سوچ کے مطابق اللہ تعالی وہ کرتا جائے گا ایسا جو ٹائم ہوتا وہ زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے یہاں پہ وینس کی بھی تھوڑ اسی آپ کو انرجی ملتی نظر آئے گی چیزیں جو ہیں رشتے جو ہیں وہ خوبصورت بنیں گے اور جو کام آپ کریں گے وہ خوبصورتی کی طرف آپ کو لے جائے گا انشاءاللہ خوبصورتی سے مراد یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ خوبصورت بنے گی انشاءاللہ اس کے علاوہ جو ایکویرینز ہیں اگر وہ چاہیں کہ کوئی اضافی انکم ان کو چاہیے کوئی شارٹ انویسمنٹ اگر وہ کرتے ہیں تو اچھا جو پیرامیڈکس ہیں نا جو ایک تو میڈیکل ہیں نا ڈاکٹرز وغیرہ چلیں ان کو تو فائدہ آئے گئی جو تھوڑا سا لور لیول کا سٹاف ہے ایکویرینز ان کو بہت زیادہ فائدہ اس ٹائم میں آئے گا اور میں نے سال کے شروع میں جب ویڈیو کی تھی نا زوڑیک سائنس پہ میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ ایک ٹائم آئے گا جس میں میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ لوگوں کو ایکویرینز کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ فائدہ آنا شروع ہوگا تو یہ وہ ٹائم ہے پیرامیڈکلز جب پیرامیڈکس جو ہیں خاص طور پر جو نے اپلائے کیا ہوا ہے امیگریشن کے لیے یا اپنی چینج او پوزیشن کے لیے یہ ٹائم ان کے لیے ایک اچھا ٹائم ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں ایکویرینز جو سینئر پوزیشن میں آنا ڈیزرب کرتے تھے لائک پڑھانے والے لوگ پروفیسرز جو ہیں وہ یعنی اگر وہ مثال کے طور پر لیکچرر ہیں تو ان کو اسیسٹن پروفیسر کی جاب وہ اس ٹائم میں آفر ہوگی اسیسٹن پروفیسرز ہیں اسوسیت پروفیسرز کی طرف چلے جائیں گے اسوسیت پروفیسرز جو ہیں وہ فل پروفیسرز کی طرف چلے جائیں گے اور پڑھانے لکھانے والے جو افراد ہیں خاص طور پر ایکویرینز اس کے علاوہ جو پیرامیڈکسی میں بات کر رہا ہوں وہ اپنا ایک تو گریڈ بہتر کر لیں گے دوسرا ان کی انکم جو ہے اس ٹائم میں اللہ تعالی ریسورسز پیدا فرمائے گا کہ وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ 19 جون کو سیٹن جو ہے وہ ہوگا ریٹرو گریڈ یعنی وہ تھوڑا سا back step پہ آئے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ تقریبا نومبر تک جو ہے یہ ریٹرو گریڈیشن میں رہے گا اچھا اس ٹائم میں تھوڑا سا احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے اس ٹائم کے اندر یہ جو ٹائم شروع ہو رہا ہے باقی ایک اچھا ٹائم ہے آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے میں خاص طور پہ جو ایکوئرینز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے بحث مباعثہ تقرار فضول کی کوئی بات آپ کے ساتھ کر رہا اس کو ریسپانڈ کرنے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے اور آپ کو بڑے کوئی اچھے اچھے مشورے دینا شروع کر دے تو آپ نے اس کے مشورے کے اوپر کان نہیں دھرنا جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں کیونکہ blessing in disguise بھی ہوتی ہے کئی دفعہ اور کئی دفعہ جو ہوتی ہے نا evil in disguise وہ بھی ہو جاتی ہے آپ نے ہر بندے کی بات کے اوپر یقین بھی نہیں کرنا کان بھی نہیں دھرنا یہ اتیاتیں آپ نے کرنی ہیں اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کامیابی آتا کرتا ہے مجھے ویسے یقین ہے کہ یہ جو short short میں آپ سے چیزیں شیئر کی ہیں تینوں بروج کی ان سے آپ کو خاصا فائدہ پہنچے گا اس ویڈیو کو دیکھیں وہ اور سے دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں کوئی چیز اگر نہیں کلیر ہے تو کمنٹس کے اندر لکھ کے مجھ سے پوچھ لیں ووٹس اپ میسیج جو ہے وہ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ